السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ملکو خیریت سے ہوں گے تو بھائی آج جو ہے وہ میں کچن میں آئی ہوں اور کچن میں میں اس لئے آئی ہوں کیونکہ ماما جاری نہیں دینٹس پہ اور انہوں نے مجھے کہ یہ جو ہے وہ بن رہا ہے بیف بیف ہے پتہ نہیں مٹن ہے مجھے تو خیریت نہ پتہ نہیں چلتا بیف اور مٹن میں تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک تم اس میں نہ چمال چلا لو اور کبھی جل نہ جائے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ پانی خوشک ہو گا اور کب جو ہے وہ اس کا مسالہ بنے گا مجھے تو کوئی چانسز نظر نہیں آرہے کہ اندھی پانچ منٹ میں ہو جائے گا لیکن بھائی اب تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہو گی نہیں رہا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں اپ ڈیٹ بائیز اپ ڈیٹ ہی گاڑا ہو گیا ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی آپ کی امی یا ماما تو آپ کو کوئی کام کہہ کے جائیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا پیشنس سے کام لینا ہے صحیح تو چلیں جی یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے بس میں نے اپنی سائٹ کیا تھا کہ جو میں نوبل پڑھ رہی ہونا اسے ختم کر دوں گی بس کیونکہ جب بھی میں کوئی بک سٹارٹ کرتی ہونا تو میرا بس ہی ہوتا ہے کہ اسے جلدی جلدی ختم کروں اور نیکسٹ اور نیکسٹیز کروں اچھا تھوڑی سی دیری میں نے اسے پڑھ رہا تھا کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ نماز وغیرہ کا ٹائم ہو گیا تھا اور پھر دوبہر کا ٹائم تو سب کئی آرام کرنے کا ہوتا ہے کیونکہ رات میں جو ہے وہ سب جاگتے ہیں روزے اور حمزان کی وجہ سے مطلب تقریباً راتیں جو ہیں وہ ہم جاگ کے گزارتے ہیں تو دن کا بس ایسے ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ آرام کر سکتا ہے بس میں نے اسے تقریباً بہت کم پیجز پڑھے تھے اور کسی کو اگر پالیٹکس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور پالیٹکس اسے پسند ہے اور ملک کا نظام کیسے چل رہے تو آئی ویڈ ہائیلی ریکیمنٹ اس نوول کہ وہ لازمی لازمی اس نوول کو لازمی پڑھے اچھا کیونکہ بس اید آرہی ہے اور اید پر تھوڑا سا فینسیو سوٹ پہننے کا موڈ ہو رہا تھا میری بہن کا اچھلی اس کی ہم نے ابھی ایدی بھیج رہی ہے تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میں کوئی فینسیو سوٹ بہن ہوں تو ہم لوگ رمضان سے پہلے اس سوٹ کا چھاپا لگوایا تھے اور کلر بھی اس نے بتا دیا تھا چھاپا بھی اس نے بتا دیا تھا کہ جیسے آج کل چال رہا ہے ستاروں والا کپڑا اور ستاروں والا کپڑا کپڑے کے اوپر ستاروں والا کام چل رہا ہے تو وہ اس سے چاہیے تھا تو اس کے لئے ہم نا چھاپا لگوایا تھے اور ساتھ ہی ساتھ نا دوبٹے پہ لائنز وغیرہ بھی نا ساری لگوایا تھے لیکن اس کا نا ابھی تک میٹیریل نہیں آئے تھا تو دو چار دن پہلے نا ماما جا کے نا میٹیریل لے آئی تھی تو میٹیریل آپ کو دکھاتی ہوں اس میں نا اس نے لگوانے ہیں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے ستارے لگوانے ہیں ساتھ اس نے نا موٹیوں کا کام کروانے ہیں تو ماما اس نے کہہ نہیں تھی کہ تم اگر یہ سارے کام کروانے دیں تو تم مجھے رمضان سے پہلے بھی جاتی ہیں اور تقریبا دو تین مہینے ایسے کاموں کو لگ جاتے ہیں تو تمہیں کافی عرصہ پہلے بتانا جائے تھا تاکہ تم عید پہ پہن چکو پتہ نہیں یہ عید پہ بنتا ہے یا نہیں بنتا کیونکہ آپ اس سے وہی کام کرنے کے لئے کوئی بھی سرود دونا تو تقریبا دو تین مہینے آرام سے لگا دیتا ہے وہ تو اس کا ٹائم رینج ہوتا ہی ہے لیکن دو تین مہینے سے وہ زیادہ بھی رکھا دیتے ہیں تو اور پھر بیچ میں اگر ایسا ہو جائے کہ ان کا سامان مخیرہ کام ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بازی رمضان تھا روزے تھے اور اس طرح کام نہیں ہو سکا ویسے امید تو ہے کہ ہم اتنی دیر سے جا رہے ہیں تو زیادہ تا یہی چانسز ہیں کہ اید کے بعد ہی ملے گا لیکن اگر وہ اید سے پہلے بنا دیتے ہیں ویسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ارجنٹ بیسز پہ آپ کو اید پہ بنا دیں گے لیکن اگر بنا دیتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا اور فٹا فٹ ارجن بیسز پہ سلوا کے ہم اسے ایدی پھیج دیں گے لیکن اگر نہیں سلتا تو بیر بیس سے یہ ہوگا کہ ہم بڑی اید پہ اسے یہ والا سوٹ گفت کر دیں گے تو اس کا آلٹرنیٹ ماما کہیں تھی کہ کوئی آلٹرنیٹ بھی نہ اس کا سوٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کو ایدی تو لازمی بھیج نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ لازمی ہونا چاہیے تو ابھی تاکہ سمجھ نہیں آرہا کہ کس برینٹ فیسز جا کے نہ اس کے کپڑے لیں کیونکہ اس اید پہ اللہ کا شکر کہ تھوڑا سا موسم جو ہے وہ کافی صحیح رہے گا اور اس پہ سب کے سب نے ہم نہیں چاہتا کہ ہم ریش میں سوٹ پہنیں گے لیکن میں نے جو ہے نا وہ ایک دم سے چینج کر لیا اپنا مائنٹ میں ریش میں سوٹ نہیں پہن رہی جو پارسل میں اس دفعہ کرائے تھے تو اس میں ایک دو سوٹ تھے اس کے اور ساتھ اس کا ناپ کا سوٹ تھا اور ساتھ اس نے ایک دو گفٹس بھیجے تھے تو انہوں نے پارسل پہلے ہی کھول لیا تھا اور یہ آئی گیس الکرم کا سوٹ ہے جو اسے بہت زیادہ پسند آئے تھا انفریکٹ اسے یلو کلر اتنا زیادہ پسند ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ جتنے بھی تنہیں یلو لیا ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنے گی اور یلو کلر اتنا زیادہ چلتا بھی نہیں ہے تو خیر اسے جو یلو کلر پسند آئے ہیں تو وہ بس لیتی رہتی ہے یلو اور یہ والا جو سوٹ تھا نا یہ کروسٹیس کا سوٹ تھا لیکن اس کا جو دوبٹہ ہے نا وہ اس کا کلر چینج ہو گیا تھا تو ڈائر نے کہا تھا کہ نا آپ جو ہے وہ دوبارہ لے گا دوبٹہ تو میں اسے نا دوبارہ ری ڈائے کر دوں گا تو وہ اس نے ساتھ بھیجیا تھا اور ساتھ اسے کچھ بٹنز بھیجے تھے وہ الکرم والے سوٹ پر لگانے کے لئے اچھا آج کل نا بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا ہوتا اور صبح جو ہے وہ افتاری کر رہی ہوں صوری سہری کر کے نا انسانس ہو جاتا ہے تو صبح بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کیا آپ نا کپڑے سری کرو تو آج کل میری یہی روٹین ہوئی دی ہے کہ جیسے ہی میں کالیج سے آتی ہوں میں گھنٹا دو گھنٹا ناب لے لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے وہ تقریبا تین چار بٹ جاتے ہیں تو میں یہ کیا کرتی ہوں کہ میں جو کل سوٹ پہن کے جانا ہوتا ہے تو ایک دن پہلے ہی سارا پریس کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ صبح صبح کوئی نہ مطلب کوئی بھی نہ ڈیفکلٹی نہ ہو اور صبح صبح یہ ہوتا ہے صبح صبح تو کالیج جانے ہی اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ سہری کے بعد آپ سوٹے ہو اور پھر پوری رات آپ جاگتے ہو تو بڑا مشکل کام لگتا ہے کالیج جانا اور مجھے کے بعد میں اب جو کپڑے اسٹری کرنے آئے تو یہ جو شاور بوٹل تھی سپری بوٹل تھی تو اس کا جو ہے وہ سپری چالی نہیں رہا تھا اور مجھے اتنا خوص آتا ہے نا اس بات پہ کہ اگر آپ کپڑے پریس کرنا شروع کرو اور آپ کے نا چیزیں صحیح نہیں ہوں تو بس پھر میں نے نا بس فٹا فٹ کیا اور کام سے اس کام سے نا میں نے جان چڑھائی ایک تو ویسے ہی مجھے اتنا زیادہ اسٹری کرنا نا پسند نہیں ہے اوپر سے پھر کوئی چیز خراب ہو جائے نا اسٹری کرتے ہوئے تو مجھے ویسے ہی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور سب سے مسئلے کی بات ہوتی ہے کہ اتنے مہنگی سوٹ ہوتے ہیں اور خدا نہ کاستہ اگر کہیں سے اسٹری وغیرہ لگ جائے تو ویسے ہی وہ سوٹ جائے ہو جاتا ہے تو مجھے اسٹری کرتے ہوئے نا بڑا ڈر لگتا ہے تو میں بڑے احتیاط احتیاط چھنا اسٹری کرتے ہوں اور اس بار نا ہم نے سوچا تھا اسٹری کرس لیا تھا تو ہم نے مغبا کے پر پہلی رکھ لیا تھا اے روزے سے پہلے ہی ہم نے اسٹری کی افتاری سے پہلے ہی اگر راست پر رکھ لیا تھا اور جیسے یہ یہ ایر روزہ ہوا تا ہوتا ہے تو ہم نے ایک ایک ہجور لیا ہی اور ساتھ ہی نا باسسار کر دیا تھا ایتنے عرصے دکھانے کا دل چارہا تھا اور اس وقت میں اگرئی تھی بہت زیادہ اچھا تھا جات میں نے سوچا تھا کہ فریج میں پاپا وغیرہ جب سعودیا گئے تھے تو ٹیمز کافی سارے لے آئے تھے البیک کے تو میں نے سوچا تھا کہ وہ ساتھ ہی ہی ایز کر لیں گے لیکن فریج میں جا کر دیکھا تو تین چار جو کین تھے سارے ہی بھٹ گئے تھے تو اب ان کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا تو بس پھر میں نے بوتل جوہاں نہیں پی اور ویسے بھی اگر روزے کے بعد پوراں بوتل پی لو تو بیسے ہارڈ بین وغیرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑی اور کچھ تھوڑی سی تسبیح کی اور مغرب کی نماز کے بعد جو ماما نے آج بنایا تھا سالن بس وہ کھایا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے آج کل توچھ رہی ہوں کہ یار میں نا عید کی دیاری بس اب شروع کر دوں کیونکہ کالیس تو پتہ نہیں کب بند ہوگا وہ یہ نہ ہو کہ میری عید کی سارے چیزیں رہ جائیں اور انہوں نے جو ہے وہ افتاری وغیرہ بھی کروانی ہے گھر میں تو اس کا بھی سارا پلان ڈیسائیڈ کرنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جن دن تمہاری چھٹی ہوگی تو اس دن ہم افتاری کروانی گے اچھا رمضان میں ٹائم اس طرح گزر رہا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ویسے بھی رمضان کا پیریٹ جائیں وہ بہت جلدی جلدی گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے کہ صبح کبوری شام کبوری ہے اور ویسے بھی رمضان کی وجہ سے ٹائم ٹیبل نیچے ہو جاتا ہے ویسے تو آپ عام دنوں میں صبح جلدی اٹھ رہے ہوتے ہو اور رات کو بھی نارمل رینج میں سو جاتے ہو لیکن جان میں تھوڑی سی آپ کی روٹین چینج ہو جاتی ہے تو آج کا میرا ولوگ یہیں تک تھا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو میرا رمضان شریف بہت پسند آ رہے ہیں تو دو لیٹ می نوی دو کومنٹس اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بھی امان اللہ